اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کسی نے فون کر کے پوچھے مجھے کہ کرونا ویرس سے بچنا تو کرونا ویرس نہیں پکڑنا تو کیا اعتحاد کرنا کئیسا بچکورہنار کو پوچھے اس کا جواب دے رہوں سنو حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے یہ دکھو یہ کاغذ کے پھول دیکھنے میں کتنے خوبصورت ہیں بلکہ اس کی عزت وطی نہیں جتنی ورجنل پھول کی عزت ہوتی ہے ورجنل پھول کی خیمت ہوتی ہے یاد رکھو کرونا ویرس سے بچنا تو جیسے ڈاکٹر سینٹیز کیا بول رہی بار بار ہاتھ دھو لینا بار بار ہاتھ دھونا سابون لے کو اور سنت کیا تاریخے سے اچھا اور دور رہنا کرونا ویرس سے بستینر کو سینٹیز ڈاکٹرہ بول رہی ویسا میں بھی تم نہ سمجھا رہوں بار بار جیسے ہاتھ دھو لیتی ہیں ویسا بار بار دل دھولیو کیونکہ تو پوری دنیا کو دل میں بسا کرتی ہیں جورو کو بچان کو مال کو دولت کو بنگلے کو گاڑی کو جھوٹی شہرت کو خوب دلوں میں بسا لے کرتی ہیں اسے بار بار نکالو قیقن کو نکالو پاک کرو خد افلاحہ منتہ زکا کامیاب ہوا انہیں جو اپنے من کو پاک کر لیا اللہ بول رہا ہے بار بار دل پاک کر لیو بار بار دماغ پاک کر لیو اور گرور کو خریب آنے جو انہوں کو گرور سے کوسو مئل دور رہو اور حسد سے کوسو مئل دور رہو گرور اور حسد یہ بھائی بھان جڑوا غرور بھائی حسد بھان یہ بھائی بھان کس کے اندر آتی انہوں غارتوں کو جاتی اس کے حاصل اللہ فرمایا قرآن میں غرور تکبری کرنے والا جنت میں اسی وقت جائیں گا سوئن کے اناکے میں خون چل جانا غرور کرنے والا جنت کو جانا یہ اللہ کی مثال میرے دوستوں رسول اللہ فرمائے جو حسد کی پرورش کرتا ہے جو حسد کو پالتا ہے اس کے سارے آمال اچھے اس کی سوچ اس کی سمجھ ایسا کھا جاتے ہیں جیسا دمک لکڑی کو کھا جاتے ہیں انگار لکڑی کو کھا جاتے ہیں ایسا کھا جاتا ہے حسد یہ دو چیز سے کوسو مئل دور رہنا اما بھی ہائے حاسد دور رکھو اما کا جھوٹا بھی کھاؤنوں کو اما کے قریب بھی جماؤنوں کو دور بٹھا کھانا دالو باوا بھی حاسد ہے حسد کرنے والا غرور کرنے والا باوا کے قریب بھی جاؤنوں کو اس کا جھوٹا بھی کھاؤنوں کو اسے بھی دور رکھو بیٹا ہے بھائی ہے بھان ہے کون تو بھی رندے جورو ہے اگر جورو بھی حاسد ہے غرور تک بری کی پرورش کر یہ کتے کو رکھیں سرگاہ دور رکھو خریب بھی جماؤنوں کو دور سے کھانا دالو کتے ایک دالے سرگاہ اندر لے لے انہوں کو دل کے اندر آج ہمارے اندر کیا آگائے گا تو یہ حاسدان یہ غرور کرنے والے یہ تاثب کرنے والے یہ بدگمانی کرنے والے دل میں بھر کو ہی یاد رکھو کب آتا ہے کرونا ویرس معلوم نہیں کب پکڑ لیتا ہے معلوم نہیں اس کے واسطے بار بار جیسے ہاتھ دھولیتی وہ سا بار بار دل دھولیو اللہ کی محبت دل میں رہی تو کوہ سا کرونا ویرس بھی ٹیچ نہیں ہوتا اچھا یاد رکھ لیو اللہ کی محبت میں وہ پاور ہے امریکہ چینہ میں نہیں ہوتا پاور دنیا کی کوئی آٹم بام میں وہ اسا پاور نہیں جیسا پاور اللہ کی محبت میں ہے اللہ کی محبت دل میں مسا لیو اللہ کی محبت باٹو دنیا کو اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ان انسانوں پر رحم نہیں کرتا جو انسان انسان پر رحم نہیں کرتے انسان انسان پر ظالم بن گا اس کے واسطے کرونا ویرس جھاڑوں کا کٹا بن کو آگئی جھاڑنے کے واسطے جیسے گھر کو جھاڑ لیتی جیسے گھر کو پاک کر لیتی دیکھو گھر پاک ساف رہا تو آئینے کے سر کا رہا تو سپلے کان مکھان مچھران جھنگران بچھوان گھر کے خریب نہیں آتے پاک رہتا گھر ہمیشہ کان گندگی رہتی ہے وہاں کے پورے کیڑے آتے سو اچھا یاد رکھ لیو اور روڈ میں بھی جانے کے ٹمپو ہمیں کیا کرتی ہیں کان گلیز ہے دیکھو پخینک بیٹھتی ہیں پاک جگہ بیٹھتے ہیں نہیں کون پشامہ کرکو رہتی ہیں وہاں جاکو کھڑکو پشاپ کرتی ہیں ہمیں پاک جگہ پشاپ نہیں کرتے ہیں ہمیں گلیز جگہ گندگی کرتے سو ایسا شیطان بھی کیا کرتا ہے گندی جگہ چھے آکو شیطان خبضہ کرتا سو کان اس کا دل گندہ ہے غرور سے کان دل گندہ ہے تاسوب سے کان دل گندہ ہے بدگمانی سے کان دل گندہ ہے غرور تکبری سے وہاں کو شیطان بز جاتا ہے بز جا کوئی سے پکا کافر بنا لتا ہے مرنے پہلے پکا مشرق بنا لتا ہے پکا منافق بنا لتا ہے اچھا یاد رکھو جسے شیطان پکا منافق بنا دا لیا دنیا کی کوئی طاقت اسے مومن بنا نہیں سکتی اس کے بعد